السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکنڈ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں کلاب کو حروف مددہ سمجھائے گئے تھے کہ حروف مددہ تین ہیں زبر والے حرف کے بعد جب علف آجائے تو وہاں علف مددہ ہوگا زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آجائے تو وہاں یا مددہ ہوگا پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آجائے تو واو مددہ ہوگا اور ان کو تھوڑا کھینش کر پڑھیں گے دیکھئے کل یہاں تک آپ کو پڑھایا گیا تھا اب آگے دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں زبر والے حرف کے بعد علف آیا ہوا ہے علف مددہ آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر کیا ہوگا علف مددہ ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینش کر پڑھیں گے حا علف زبر حا سا سین زبر سا حا سا با با زبر با حا سا با حا کے اوپر بھی زبر ہے شین اور با کے اوپر بھی زبر ہے لیکن فرق یہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں زبر والے حرف حا کے بعد علف مددہ آیا ہوا ہے اس لئے یہاں کھینش کر پڑھیں گے اور سین پر صرف زبر ہے اور زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں اسی طرح با کے اوپر بھی زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہیں کھیچیں گے حا سا با جو جین پیش جو نا نون علف زبر نا جناح حا پیش حو جناح شا شین علف زبر شا را را زبر شا را با با زبر با شا را با فا فا زبر فا را را علف زبر را فرا غ غین زبر غ فرا غ خوا خوا علف زبر خوا دیکھیں یہاں پہلے حرف کے بعد علف مددہ آیا ہوا ہے تو یہاں اس کو پہلے کھینچ کر پڑا اور یہاں تاکہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ جو بھی پہلے آئے گا اسی کو کھینچے جائے گا یہاں پہلے حرف پر پیش ہے صرف اس کو جلدی سے پڑھیں گے دوسرے حرف نون کے بعد علف مددہ آیا ہوا ہے اس لئے نون کو کھیشیں گے صرف جیم اور ہا کو نہیں کھیشیں گے جناح شارب فراغ خوا دال زبر دا خوا دا عین زبر خوا دا خوا فالف زبر خوا تا تا زبر خوا تا ل لم زبر خوا تا ل صا صا تا لف زبر صا ب ب زبر صا ب ر ر زبر صا ب ر صا کو پر کیجئے صا ب ر تا تا زبر تا عین علف زبر ع تع عین کے بعد عین کے اوپر زبر ہے تو زبر والے حرف کے بعد علف مدہ آیا ہوا اس لئے عین کو کھیش کر پڑیں گے تع تع ل ل ل زبر تع ل خوا دع قاتل صا ب ر صا کو بھی پور کریں گے اور ر بھی پور ہوگا صا ب ر تع ل ز ساد خوا تاب جاہد حاسب جناح شارب فراغ را کو پر کیجئے فراغ خوادع قاتل بڑا قوف ہے قوف کو پر کر کے پڑھیں قاتل صابر تعال اس کی اچھی طرح سے مشک کیجئے